اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں راجہ بشارت آپ کے خدمت میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بشارت سپورٹس ناظرین آج کی جو اس ویڈیو میں ہم موضوعات کور کریں گے ان میں ایک تو یہ ہے کہ محمد اسنین جو بگ بیش کھیل رہے ہیں ان کی بالنگ کے اوپر ایک اتراز ہوا ہے وہ کیا ہے اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے ویرات کولی نے ٹیسٹ کرکٹ سے کپتانی سے استفاہ دے دیا ہے کہ اب میں کپتانی نہیں کروں گا ان کو یہ کہا گیا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہات تھی کیوں ایسا کیا گیا محمد رجوان کو بابر آزم مرشد کہتے ہیں جب رجوان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں کہتے ہیں اس کی تفصیلات ہیں اس کے بعد ایک اور بات آج کل زیر بحث ہو رہی ہے کہ جب انڈیا سے پاکستان جو ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں میں جیت گیا تھا تو محمد رجوان اور ویرات کولی گلے لگ کے جو ہنس رہے تھے اور جو باتیں ہو رہی تھی وہ کیا باتیں ہیں کامران اکبل نے وکٹ کیپنگ کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں جو محمد رجوان اور اپنے ساتھی وکٹ کیپر جو ہے وہ سرفراز احمد کے بارے میں وہ کیا باتیں ہیں تو ناظرین اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اس کو سبسکرائب کر لیں ناظرین یہ جو محمد اسنین کے ساتھ واقعہ پیش آیا بگ بیش میں یہ کوئی واقعہ ریپورٹ نہیں ہوا یہ ایک بیٹسمن کو جب انہوں نے بہنسر مارا تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ نے یہ جب ہم بال کرتے ہیں جیسے ہم گلی ملے کی کرکٹ میں کہتے ہیں کہ آپ نے وٹا پھینکا یعنی کہ ایک جو ایکشن ہے کرکٹ کا منظور شدہ اس کے علاوہ آپ ایک تھرو کرتے ہو جس کو چیکنگ کہتے ہیں یا تھرو کہتے ہیں تو اس طرح کی بال کرائی ہمارے جو دو بڑے فاسٹ بالر تھے شہب اختر اور شبیر جو تھے ان کے اوپر یہ الزامات لگے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے افیشلی تو اس بات کو نہیں کہا نہ یہ جناب ایسی بات جو ہے وہ امپائر کو بتائی اور نہ انہوں نے کوئی چیکنگ کی لیکن جب بات نکلنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ سب لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو اس چیز پہ غور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو امید ہے کہ محمد اسنین اس کے اوپر قابو پا لیں گے اگر ان سے کچھ ایسا ہوا ہے تو اس طرح کی کسی بڑی پریشانی سے جو ہیں وہ بچ جائے ناظرین ویرات کولی جو تھے انہوں نے جو ابھی آج اعلان کیا ہے کہ میں نے ابھی کپتانی نہیں کرنی ٹیسٹ کرکٹ میں اس کی کیا وجہات تھے ویرات کولی نے جو اپنی پوری بات جو ہے وہ ٹیوٹر کے اوپر لکھی ہے اور ویرات کولی اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں پہلے آپ وہ سننے پھر آگے چلتے ہیں ویرات کولی نے کہا ہے کہ مجھے یہ ہوتا ملے سات سال ہو گئے اور اس سے کے دوران ٹیم کو درست حمت لے جانے کے لیے پوری کوشش کی ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنا کام بہت ہی منداری سے کیا ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہوتا ہے اور میرے لیے اب جانے کا وقت آ گیا ہے اس سفر میں نے شیب و فراز کا سامنا رہا لیکن میں نے اپنی محنت میں کمی نہیں چھوڑی اور ہمیشہ اپنی سو فیصد پرفارنس دینے کی کوشش کی میں نے وہ کیا جو میں کر سکتا تھا اور جو میں نہیں کر سکتا تھا میں نہیں کرتا ویرات کولی نے کہا کہ میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے بے ایمانی سے کام نہیں لیا میں انڈیا ان کے کرکٹ بورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کپتان بنایا تھا اور اپنے ساتھی کھلاریوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں انہوں نے کہا کہ بھارتی ٹیسٹ کرکٹ کے انجن کو اوپر لے جانے میں روی شاستری سمیت جنہوں نے کام کیا ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ویرات کولی نے آخر میں ایم ایس دونی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ٹیم کو آگے لے جانے میں مجھ پر بروسہ کیا اور میری لیڈرشپ دیکھی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ویرات کولی نے جو ہے وہ روی شاستری کی بھی بڑی تعریف کی ایم ایس دونی کی بھی بڑی تعریف کی اور اپنے بورڈ کی بھی تعریف کی ایسا تو انہوں نے کہنا ہی تھا لیکن جب سے پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جیتا انڈیا سے اس وقت سے ویرات کولی کے اوپر جو ہے وہ تیروں کی بارش زیادہ ہو گئی اور یہ ساتھ یہ واقعہ ہوتا تو اب جو ویرات کولی ہیں وہ حقیقت میں جو ہے ان کی نظروں سے اتر گئے اس میچ کے بعد اور ویرات کولی نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک بیٹس مین کو جیسے سچنڈنڈل کرنے کیا تھا سنیل گواس کرنے کیا تھا کہ ان کو سر جکا کہ ان ساری باتوں میں پڑے بغیر کیونکہ کپتان کو بہت ساری باتوں کا جواب دینا پڑتا ہے بہت سارا میڈیا کے سامنے آنا پڑتا ہے تو بہتری اسی میں ہے کہ میں خاموشی سے کے ساتھ کھیلوں اور اپنی کرکٹ کے اوپر توجہ دیوں اور اپنی بیٹنگ کے اوپر توجہ دی اور میرے خیال میں یہ ان کا صحیح فیصلہ ہے کہ ایک وقت ایسے آتا ہے کہ جب لوگ آپ کے ساتھ اس طرح نہیں رہتے جس طرح پہلے رہے تھے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس طرح کی باتوں میں نہ پڑیں اور خاموشی سے اپنا کنارہ اختیار کر دیں اور ان کی جو بڑی وجہ ہے وہ ان کی بیٹنگ ہے اور بیٹنگ کے اوپر جو ہے وہ ان کی توجہ زیادہ ہو جائے گی ناظرین جب یہ ورلڈ کپ کا میچ ہو رہا تھا انڈیا پاکستان کا اور میچ کے بعد جب پاکستان میچ جیت گیا تو ایسے موقع کے اوپر بھی ویرات کو لکھا کوئی ایسا اچھا موڑ نہیں تھا لیکن انہوں نے محمد رزوان کو گلے لگایا اور گلے لگا کہ انہوں نے بہت کچھ کچھ گپیاں کی تو بہت سارے صحافی اور بہت سارے لوگ ابھی تک اس چیز میں تھے کہ انہوں نے یہ کیا باتیں کی تو محمد رزوان جو ہے ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے ویرات کوالی کے ساتھ کیا باتیں کی تھی تو انہوں نے کہا تھا وہ کچھ ذاتی نویت کی باتیں تھی جو میری اور ویرات کے درمیان تھی ذاتی تھی اور آپ کو اس کے ساتھ کوئی دلچس بھی نہیں ہوگی تو انہوں نے اس بات کو نہیں بتایا یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اگر کوئی ذاتی قسم کی گفش ہے پیسے کوئی انہوں نے ریمارکس دی ہے تو انہوں نے میڈیا کو نہیں بتایا میڈیا نے ان سے ایک چیز جو ہے وہ اور پوچھی کہ بابا رازم آپ کو مرشد کیوں کہتے ہیں تو کیونکہ محمد رزوان جو ہے وہ انکسار ہے بہت زیادہ انکسار ہے اور مذہبی آدمی ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا لیکن میرا جو چھوٹا بھائی ہے تلہ وہ مجھے مرشد کہتا ہے تو جب میرا بھائی مجھے مرشد کہتا ہے تو انہوں نے بھی مجھے مرشد کہنا شروع کر دیا حالانکہ بات یہ ہے کہ جس طرح کی محمد رزوان کی پرفارمنس ہیں اور جس طرح وہ ٹیم کو لے کے چلتے ہیں اور جس طرح وہ ساری باتیں بتاتے ہیں بابا رازم کا رائٹ ہینڈ ہے تو بابا رازم جو ہے وہ اپنے سے بھی ان کو بہتر سمجھتے ہیں تو ان کو ایک درجہ اپنے سے بہتر بنانے کے لیے وہ ان کو مرشد کہتے ہیں کہ مرشد آپ جو کہتے ہیں میں تو اسی کو فالو کرتا ہوں چاہے وہ مذہبی چیزیں ہوں یا دنیاوی چیزیں ہوں ناظرین ابھی جب یہ پی ایس ایل کے کیٹیگری میں کامران اکمل کو ڈاؤن کیا گیا تھا تو شروع میں تو وہ بہت پریشان ہو گئے تھے اور غصے میں آ گئے تھے لیکن پھر آخر انہوں نے یہ بات مان لی اور پشاور والوں نے ان کو بڑے لالچ وغیرہ بھی دی ہے کہ ہم آپ کو پریزنٹ بنا رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں سارا کچھ آپ ہمارے امبیسیڈر ہیں تو وہ راضی تو ہو گئے لیکن ان کو تھوڑا سا یہ احساس ضرور ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اب یہ سمجھتا ہوں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب میرا پاکستان کرکٹ ٹیم میں آنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور ہمیں بھی یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے اور انہوں نے سرفراز احمد کو بھی یہ مشورہ دیا کہ اب یہ بھول جاؤ کہ میں یا سرفراز احمد جب وہ ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے کیونکہ رجوان کی پرفارمیسی اتنی شاندار ہے کہ وہ کسی اور کی اب جگہ بنتی نہیں ہے اگر آئے ابھی تو کوئی نیا ہی آئے گا اور دوسری انہوں نے بات یہ کی کہ محمد رجوان کے اوپر ہر آدمی کو یہ اعتراض تھا کہ یہ ٹی ٹونٹی میں اس کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ ڈاؤن ہے لیکن اس نے ہمارے مو بند کر دی ہے اور اس نے اتنی اچھی جو ہے وہ سٹرائک ریٹ بھی امپروف کیا اور اتنے اچھے کارنا میں انجان دی ہے اور اتنی اچھی اس کی بیٹنگ ہے ہم یہ دعا کر دے ہیں کہ اللہ پاک محمد رجوان کو نظر ابت سے بچائے اور ان کی پرفارمیس میں اور زیادہ نہیں کھا رہا ہے تو اب تک کے لیے اتنی ناظرین بہت شکریہ اللہ حافظ